جواب دیں جائے مجھے کسی کی مجال تھی کہ ہمارے پاکستانی طلبہ کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکتا تھا ہم ایک ایسی مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک تو حکومت ایسی آئی جو زبردستی مسلط کر دی گئی نہ ہمارے جو داخلہ کا ہے ان کو نہ تو ان کو کوئی اس بات کا خیال ہے نہ ہماری حکومت کو کوئی پرواہ ہے ان کو تو یہی پرواہ ہے کہ انہوں نے طاقتوروں کو کیسے خوش کرنا ہے لیکن آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے وہ سٹوڈنٹس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ جے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چاہے چین بھی جانا پڑے چاہے آپ کو کتنی بھی دور جانا پڑے تو آپ جائیں یہ وہ طلبہ ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے گئے میں آج ہماری بیٹیوں کی ہماری بہنوں کی ناموس وہاں پہ خطرے میں ہے آج ہمارے اتنے طلبہ کو وہاں پہ زدو کوپ کیا جیا ان کو تکلیف پہنچائی گئی ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تو اس کے لیے ہم سب سے زیادہ اس وقت امران خان کے جو ورکرز ہیں وہ سب سے پہلے اتجاز کرنے نکلے ہیں کیونکہ ہمارے لیٹر کا ہمیشہ سے یہی ان کا بیغام ہوا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو ظلم کے یہ سابتے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ سابتے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ سابتے ہم نہیں مانتے امران خان کا سب سے جو ان کا سٹرونگ موقف یہ تھا کہ رول آف لول آیا جائے لیکن یہاں پہ رول آف لول کی ایسی تھجیاں اڑائی گئی ہیں یہاں پہ وزارت داخلہ کچھ نہیں کر رہی یہاں پہ آپ دیکھیں دنیا میں ابھی تو یہ شروعات ہیں اگر یہی حکومت رہی تو آپ دیکھیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا آپ دیکھئے گا کہ آگے آگے ہر ملک میں ہمارے طلبہ کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا ہم اس کو اس حکومت کو نہیں مانتے اور ہم ان ظلم کے سابتوں کو نہیں مانتے سو طلبہ کو طلبہ کو طلبہ کو طلبہ کو پاکستانی بیٹھیوں کو عزت و ناموس کو عزت و ناموس کو ہم ساری بہنیں یہاں پہ آج نکلی ہیں ہمارے بھائی نکلے ہیں تحریک انصاف کے ورکس ریڈرشپ کے اندر یہاں پہ نکلے ہیں یہی بات کرنے کے لیے کہ ہم یہ ظلم کے ذاتے چاہیے پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر ہو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے وہاں پہ ہمارے بچے اس وقت قید ہیں ان کی جانے خطرے میں ہیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ان کی عزتیں خطرے میں ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان کے ساتھ ہو ہم مرتا قوم نہیں ہیں ہمیں ہمارے خان نے بتایا ہے کہ ہم مرتا قوم نہیں ہیں ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کی ایک کٹ پتلی گورنمنٹ ہے وہ کچھ تو کرے اگر تمہیں تھوڑی سی شرم تو کر لو تو کرسی تو تمہارے پاس ہے تھوڑی شرم کرو تھوڑی حیاء کرو نکلو حیاء کرو تلوہ کو تحفظ دو شرم کرو حیاء کرو شرم کرو حیاء کرو تلوہ کو تحفظ دو